السلام علیکم ویلکم تو گوریا فیشن پورٹ فیکٹری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں بلکل لیٹسٹ گورتے کا ڈیزائن اور یہ عید کے لحاظ سے بھی بہت اچھا لگے گا چلیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ شرٹ کا کپڑا لیا ہے اور اس کا میں نے فرنٹ اور بیک سائٹ جو ہے الگ کر کے رکھ لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کپڑے کا سیدھا روخ ہے اور یہ سیلف پرنٹ بنا ہوا ہے کمیز کی لمبائی آپ اپنی مرضی سے لیں گے اور کمیز کے کپڑے کا جتنا بھی عرض ہوتا ہے نہ چڑائی وہ کم نہیں کرنی وہ اتنے ہی رہنے دینی ہے 41 انچ میں نے اس کی لمبائی لیا ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور 34 انچ اس کی چڑائی ہے اب اس کو ایسے سینٹر سے فولڈ کر کے ہم نے اس طریقے کر لینا ہے دیکھیں میں نے اس کو ٹیبل پہ سیٹ کر کے رکھ لیا ہے اسی طریقے سے میں نے فرنٹ سائٹ کو بھی ریڈی کر لیا ہے اور میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں فرنٹ سائٹ کو میں نے بیک سائٹ کے اوپر بچھا لیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ میں نے فرنٹ سائٹ کو بیک سائٹ سے تین انچ چھوٹا رکھا ہے تین انچ کا فرق ہے بیک سائٹ کو اٹھا رہی ہوں اور فرنٹ سائٹ کے اوپر میں جو ڈیزائننگ کروں گی سیم اسی طریقے سے آپ نے پلیٹس کا نشان بیک سائٹ پہ بھی لگانا ہے اور اسی طریقے سے سلائیاں لگیں گی ٹھیک ہے تو میں فرنٹ سائیڈ پر آپ کے سامنے کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس کی اوپن والی طرف ہے اور وہ حصہ اس کا یہ بند ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو لمبائی کی رکھ میں ڈبل کر کے رکھا ہوا ہے اوپر سے دس انچ کے اوپر آپ نے نشان لگا لینا ہے سارا یہاں پر دس انچ نشان لگا کے ایک سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے سڑھے 4 انچ کے اوپر이트ے میں نے نشان لگایا ہے یہ میں نے گلے کا نشان لگایا ہے جتنا میں نے اس پر Fut recon آپ نے جتنا بھی گلہ تیار کرنا ہوگا سڑھے 3 انچ کرنا ہوگا آپ کو نشان لگا لیں گلے کا نشان لگانے کے بعد یہاں سے اب میں ایک انچ کا دور ایک نشان لگا رہی ہوں تو یہ ٹوٹل سڑے پانچ انچ ہو گیا یہاں سے بھی اب سڑے پانچ انچ پہ میں نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلا نشان لگا لیا یہاں سے جو جوڑی بھی سائیڈ ہے یہاں سے سڑے پانچ انچ اور یہاں سے بھی سڑے پانچ انچ ایک لائن ڈرو کر دی دو انچ کا میں نشان لگا رہی ہوں دو انچ کے فاصلے پہ میں نے ایک اور لائن ڈرو کر دی یہاں سے آدھا انچ کا میں گیپ دوں گی اور پھر دو انچ کی فاصلے پہ میں دو لائنیں ڈرو کروں گی دیکھیں بیچ میں آدھا انچ کا گیپ ہے اور دو لائنیں میں نے ڈرو کی ہیں ان دونوں کے درمیان بھی دو انچ کا گیپ ہے ان کے درمیان بھی دو انچ کا گیپ ہے اسی طریقے سے آگے بھی میں ہاف انچ کا گیپ دے کے دو لائنیں ڈرو کر لوں گی اب آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اوپر سے دس انچ کے اوپر نشان لگا کے میں نے یہ سٹریٹ لائن ڈرو کر دی بند والی سائٹ سے سڑھے پانچ انچ کا گیپ دیا اور یہاں پہ میں نے دو لائنیں ڈرو کی ہیں دو انچ کے فاصلے پر اور یہاں پہ آدھا انچ کا گیپ دے کے پھر دو لائنیں ڈرو کی ہیں دو انچ کے فاصلے پر پھر آدھا انچ کا گیپ دے کے پھر دو لائنیں ڈرو کی ہیں آدھا انچ کے فاصلے پر ٹھیک ہے یہ میں نے تین پلیٹس ڈال لی ہیں اس لیے میں نے اس طرح کے نشان لگائے ہیں اب یہ سیم نشان میں اس طرح بھی لگا لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے دوسری طرف اس کو ایسے فولٹ کر دیا اور یہیں پہ سے میں نشان لگا لوں گی میں نے اس کو اوپن کر دیا ہے یہ سینٹر ہے یہاں پہ جو ہے گلہ بنے گا اور یہ گلے کے اس طرف تین پلیٹے اور یہاں سے بھی اس طرف تین پلیٹے آئیں گی دو دو انچ کی اب سین یہی طریقے سے میں بیک سائٹ پہ بھی نشان لگا ہوں گی اب ان پلیٹ پہ میں سلائے لگانے لگی ہوں پہلی پلیٹ پہ میں نے سلائے لگا لی ہے اسی طریقے سے دوسری اور تیسری پلیٹ پہ بھی ہم سلائے لگا لیں گے یہ آدھا انچ کا بچ میں گیپ دینا ہے پلیٹ پہ میں نے سلائے لگا لی ہے اب ان پلیٹ کو اندر کی طرف کر کے ہم نے آئیرن کر دینا ہے دونوں طرف سے اندر کی طرف رکھنا ہے یہ اس کا فرنٹ سائیڈ ہے اور فرنٹ سائیڈ سے یہ پلیٹ سیکھیں اس طرح سے نظر آئیں گی اب اس کو ہم واپس سے فولڈ کر دیں گے اور کمیس کی طرح اس کو بچھا کے رکھ لیں گے تاکہ ہم اس کی کٹنگ کر سکیں بیک سائیڈ بچھا لیے اس کے اوپر فرنٹ سائیڈ بچھائیں گے اوپر سے بلکل برابر کر کے رکھیں گے نیچے سے وہ تین انچ چھوٹی رہے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ سے آخر سے یہ تین انچ چھوٹا ہے اوپر والا حصہ تیرے کے لئے میں نشان لگا رہی ہوں ساڑے سات انچ پہ جتنا میں لگاتی ہوں اتنا ہی یہاں سے میں ایک انچ بڑھا رہی ہوں ساڑے آٹھ پہ نشان لگا رہی ہوں آپ جتنا بھی اپنا آرم ہول رکھتے ہیں جیسے میرا آٹھ انچ آرم ہول ہے تو میں نے اس سے آدھا انچ بڑھایا ہے ساڑے آٹھ کر دیا اوپر سے ساڑے آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہ جو already 10 انچ پر نشان لگایا ہے اس کو ہم نے اس سے ملا دینا ہے اس کو آپ اگنور کر دیں یہ جو already 10 انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا نا سوڑے آٹھ کو آپ نے 10 انچ سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے بریسٹ کے لیے نشان لگانا ہے 10 انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں 20 انچ جو ہے تیار ہو جائے گا تھوڑا سا ایسے اندر کی طرف کر کے ایسے ہلکی سی فٹنگ دینی ہے زیادہ فٹنگ نہیں دینی یہاں پر پلیٹس ہیں تو یہ کافی زیادہ کھلڑا ہی رہے گا یہ والنا نشان میں نے ایسے اندازہ سے لگایا اگر میں سٹریٹ لگاؤں گی تو دیکھیں یہاں پر آئے گا تو میں نے یہاں سے تقریباً ایک انچ اندر کر دیا چاک کے لیے میں 13 انچ پر نشان لگایا ہے بازو کے لیے اب میں کٹنگ کرنے لگی ہوں یہ ڈبل کپڑا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے 22 انچ ہے اس کو ہم دوبارہ سے فولٹ کر دیں گے اس طرح سے فور فولٹ کپڑا ہو جائے گا اب آرم ہول کو بازو کے ساتھ ملا کر رکھیں گے سلائی کا مارجن اوپر سے میں چھوڑ رہی ہوں کمیس کا اس کو تھوڑا سا میں اوپر کر کے رکھ رہی ہوں اب بازو کے اوپر جو پینسل سے نشان لگائے ہیں ادھر بھی ہم کٹنگ سلائی کا مارجن چھوڑ کے کریں گے بازو کی موری اس وقت گہرہ انچ ہے مجھے یہ بہت زیادہ کھلے لگ رہے ہیں اس لئے میں ان کو تھوڑا سا ٹرم کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گہرہ انچ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بازو کے آگے میں نے ڈیڑھ انچ کی سیدھی پٹی اٹیچ کر دی ہے پینک رنگ کی یہاں پر پہلے میں لیسز اٹیچ کروں گے اور اس کے بعد میں اس کو اندر کی طرف تپائی کر دوں گا میں یہاں پر دو طرح کی لیسز استعمال کر رہی ہوں پلٹے کے کپڑے کو باہر کی طرف رکھ کے پہلے لیسز کی اوپر میں ایک سلائی لگاؤں گی یہاں تک اسے میں لگا دوں گی اسی طریقے سے لیسز کے اوپر ایک طرف سے سلائی میں نے لگا دی ہے دوسری سلائی ابھی نہیں لگائی آپ اسے ایسے رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف یہ والی جو اس کے پینک رنگ کے جو پھول سے بنے ہوئے ہیں ان کو پرومنٹ کرنا چاہتی ہوں اس لئے میں اس کو ایسے اس لیسز کے نیچے چھپا دوں گی یہ دیکھیں لے ایسے اٹیچ ہو گئی ہیں اب اس کو جو میں نے یہ پینک رنگ کا کپڑا لگایا ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا ایسے اندر فولڈ کروں گی اور یہاں پہ میں اس کو درپائی کر دوں گی سلائی میں اس لئے نہیں لگا سکتی ہے اگر میں سلائی لگاؤں گی تو ان پھولوں کے اوپر سلائی لگ جائے گی اور یہ ایسے اٹھے اٹھے سے نہیں رہیں گے اس لئے میں اس کو یہاں پہ ترپائی کروں گی اپنی مرضی کا کوئی بھی گلہ بنا لیں میں نے یہ والا گلہ بنا لیا ہے اور بیک سائٹ کا نیک پیس کا ریڈی ہے اس کی ویڈیو بھی جلد آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور اب میں اس کے سلیوز اٹیچ کرنے لگی ہوں اس کے جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ میں یہ لیس اٹیچ کرنی ہے ساتھی تو پہلے یہاں پر میں یہ لیس اٹیچ کروں گی اب یہاں پر چھوٹا سا میں کٹ بنا لوں گی تاکہ جب میں اس کے ساتھ بازو اٹیچ کروں تو یہاں پر جھولنا آئے اور جب میں بازو اٹیچ کر لوں گی تو اس کو بھی میں اسی جنہ سے کٹ لگاں گا بازو کے سینٹر میں میں نے ایک چھوٹی سی نوچ بنا لی ہے بازو کو سینٹر سے لگانا سٹارٹ کروں میں بازو کو سینٹ کروں میں میں نے چھوٹی سچی � feared اب یہ جو سلائی نظر آ رہی ہے جس پر میں نے لحظ لگائی تھی اس کے اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے اس طرح بھی اب اٹیچ کر دیں گے اس کو بازو کمیز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب یہاں پہ آپ آرم ہول کی شیف دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے بازو کا جو ذرا سا کپڑا کمیز سے باہر نکل رہا ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی اب ہم بازو سے فٹنگ کی سلائی لگانا شروع کریں گے یہاں تک لگا کے سلائی اور پھر آگے سے اس طریقے سلائی لگائیں گے چوکس تک اس کی پاکٹ بنانے کے لیے جو میں نے کپڑا لیا ہے اس کی لمبائی تقریبا سڑے ساتھ انچ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے سڑے پانچ انچ ہے یہ میں نے دو پیس لیا ہے دو پاکٹ بنیں گی اور یہ دیل رینج کا کپڑا میں نے لیا ہے پٹی بلکل ایسے اس کو میں نے تیار کر لینا ہے اندر کی طرف پٹی لگا کے اور اوپر یہ میں نے لیسے لگا لینا ہے اسے میں نے آئیرن کر لیا ہے اب چوک سے اوپر میں نشان لگا رہی ہوں دو انچ سے دو پوائنٹ کم ہے یہاں سے میں پاکٹ لگانا سٹارٹ کروں گی اور پاکٹ لگانے سے پہلے میں اس کا سنٹر کا نشان لگاؤں گی اور یہ جو پاکٹ کا سنٹر ہے یہ فٹنگ کے سلائی کے اوپر آنا چاہئے پاکٹ لگ کے بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے تھوڑی سے اور کھلی بھی بنا سکتے ہیں اچھی لگے گا دریس بن کے بلکل تیار ہے اس کی نیک کی ویڈیو اور اس کے چاکر دامن پر جو میں نے پلٹا لگایا ہے اس کی ویڈیو بھی بہت جلد میرے چینل پر آ جائے گی اور یہ میں نے بلکل اس طریقے سے پلٹا لگایا ہے جیسے دیزائنر سوٹس پر لگتا ہے میں آپ کو دکھا دیتیوں پہلے آپ دیکھیں اس کی پاکٹ کی لاسٹ پر میں نے جو ہے ایک ٹسل لگایا ہے اور ساتھ میں نے یہ ایک آنسو موتی لگایا ہے اس کو فنشنگ دینے کی کوشش کیا تھوڑی سی یہاں پر اور یہ اس کا پلٹا لگایا ہے دیکھیں آپ اس کی فنشنگ دیکھیں یہ بیک سائیڈ سے میں آپ کو اس کی فنشنگ دکھا دیتی ہوں اس کا جو فرنٹ حصہ ہے وہ تین انچ چھوٹا ہے اور یہ دیکھیں بیک والا لمبا ہے اور یہ دامن پہ میں نے چوڑا پلٹا لگایا ہے آپ اس کے کارنر سے اس کی فنشنگ دیکھیں اور یہ اس کا نیک ہے نیک کے لاسٹ پہ میں نے یہ چکور میرر لگایا ہے اور اس کے نیچے بھی میں نے یہ ٹسل لگایا ہے اور یہ ٹسل بھی میں نے خود بنوائے ہوئے ہیں یہ بزار سے بنے بنائے ٹسل نہیں لیے اور یہ ٹسل میں نے دو سال پہلے بنوائے تھے اور جن سوٹوں پہ میں نے یہ استعمال کی ہیں وہ مشین میں میں دھو چکی ہوں لیکن خراب نہیں ہوئے تو آپ بھی جب ٹسل لیں تو بزار سے بنے بنائے نہ لیا کریں بلکہ خود بنوایا کریں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اچھا آپ نے ان کو ایک مشورہ یہ بھی دینا تھا کہ یہ بہت کھلا ڈریس بنایا ہے میں نے آج کل جس طرح سے فیشن میں ہے لیکن جو لڑکیاں موٹی ہیں جو بلکی ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ یہ جو پلیٹ میں نے دس انچ تک ڈالی ہے نا یہ پلیٹ یہ پندرہ انچ تک ڈالیں اپنی کمر تک ڈالیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کا ڈریس کھلا بھی بنے گا لیکن وہ موٹی نہیں لگیں گی اور جو لڑکیاں سمارٹ ہیں وہ دس انچ تک پلیٹ ڈالیں اس سے وہ اور اچھی لگیں گی ان کا جو ہے نا باٹی پہ یہ سوٹ کرے گا یہ والا سٹائل یہ عید کی مناسبت سے ہے اور میں نے جو ڈریس ہے وہ لون کا لیا ہے اور اس کے پر فینسی لیسیں لگائی ہیں تو ساتھ میں نے یہ ایرنگز نکالے ہیں یہ دیکھیں لیس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے جو گرین لیس ہے اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس طرح سے عید پر جو ہے آپ اپنے جو ڈریس ہیں ان پر ہلکی فینسی لیسز لگائیں اور ان کے ساتھ جلری ایٹ کریں تھوڑی سی بینگلز ایٹ کریں مہندی ایٹ کریں آپ کا عید کا ڈریس بہت پیارا لگے گا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ